نیہا کی کنڈلی میں مانگلک دوش تھا اس سے شادی کر کے پہلے ہی ایک کتہ مر چکا تھا اب شاید اس کے پتی کی باری تھی اچانک ایک دن ایسا کچھ ہوا کہ اس کے خوش ہی اڑ دے کیونکہ اس کے پتی کو دوستو یہ کہانی نیہا اور اس کی جندگی کے بارے میں ہے تو آئیے شروع کرتی ہیں ممی میں کہہ رہا ہوں نا میں نیہا سے ہی شادی کروں گا نہیں تو میں جندگی بھر کوارا رہوں گا اور یہ ہے میرا انتم نرنہ ہے اب اس بارے میں آپ سے آگے بحث نہیں کروں گا تب ہی کرن کے ممی خوشکا جی نے کہا بیٹا تو سمستہ کیوں نہیں ہے ہم نے تیرے سامنے نیہا کی جنم کنڈلی پنڈک جی کو دکھائی تھی نا اور انہوں نے نیہا کی کنڈلی میں مانگلک دوش بتایا ہے اب تو بتا سب کچھ پتا ہوتے ہوئے ہم تیری شادی ایک مانگلک لڑکی سے کیسے کر دے تو جانتا نہیں کہ مانگلک دوش والے کی اگر شادی ہو جائے تو پورے جیون سکھ نہیں ملتا اور جیون ساتھی کی موت بھی جلدی ہو جائے کرتی ہے اس لیے تجھے میں سمجھا رہی ہوں تو بھول جا نیہا کو پوشپا جی نے کرن کو بہت سمجھایا پر کرن کا کہنا تھا گی جب میں نے نیہا سے پیار کیا تب میں نے اس کے ساتھ پیار کرتے ہوئے جنم کنڈلی نہیں دیکھی تھی نہ ہی میں ان سب باتوں کو مانتا ہوں اور نہ ہی میں اپنے پیار کو ایسے بیچ میں چھوڑ کر جاؤں گا اس لیے اب بس میں شادی کروں گا تو صرف نیہا سے اور یہ ہے میرا آخری فیصلہ ہے آخر پوشپا جی کو اپنے بیٹے کی جد کے آگے جھکنا پڑا اور پنڈت جی کے بتایا نسار نیہا کے منگل دوش کو دور کرنے کے لیے کرن کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے نیہا کے شادی ایک کتے کے ساتھ کروائی گئے اور اس کے بعد نیہا نے کرن سے شادی کری نیہا دلہن بن کر کرن کے گھر آئی پر پوشپا جی کو نیہا کا مانگلی کھونا ابھی بھی کھٹک رہا تھا اور پوشپا جی اسے دل سے نہیں اپنا پا رہی تھی اور گھر میں کچھ بھی پریشانی آتی تو اس کا دوش نیہا کو ہی دیتی لیکن نیہا پڑی لکھی سنسکاری لڑگی تھی اور وہے اپنی ساسو ماں سے ملے ان بے وجہ آروپوں کو اپنے دل سے نہیں لگاتی تھی اور ایسے ہی سسرال میں اس کے دن کٹ رہے تھے ایک دن کرن آفیس سے جلدی گھر آ جاتا ہے تب پوشپا جی نے اس سے پوچھا بیٹا آج جلدی کیسے آ گیا تب کرن کہتا ہے ماں آج صبح سے ہی سردرد اور بہت کمجوری آ رہی ہے اس لیے آفیس میں کام کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی میری تب پوشپا جی نے کہا چل بیٹا جلدی کر ہمیں ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے کرن اور کشپا جی ڈاکٹر کو دکھانے گئے ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد معلوم پڑا کہ کرن تو ڈینگو ہو گیا ہے اور دونوں جیسے ہی گھر لوٹے کشپا جی نے گھر کو سر پر اٹھا لیا اور کہنے لگی جب سے اے لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے ہمارے گھر میں پریشانی اور بیماریا بھی ساتھ میں لے کر آئی ہے اس کے قدم ہی اشود ہے اب دیکھو اس کا مانگلک دوش ہمارے بیٹے پر بھی اثر کرنے لگ گیا ہے کل کو اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو کون جمعیدار ہوگا اس سے شادی کرنے کے بعد تو وہ کتہ بھی مر گیا تھا تب تو مجھے کرن نے بتایا نہیں تھا اگر مجھے پتا ہوتا تو اس سے کبھی شادی نہیں ہونے دیتی اے بھگوان میرے بچے کو بچا لے نیہا نے کچھ نہیں کہا اور رونے لگی آخر میں نیہا نے کہا ممی جی اگر آپ پنڈک جی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی تو ان کے کہے انسار آپ نے ساری مانگلک دوش نیوارن کی ویدھی کیوں کروائی کیوں پہلے آپ نے میری کتے سے شادی کروائی دوش میرا مانگلک ہونا نہیں ہے بلکہ دوش تو میرا آپ کی بہو ہونا ہے کیونکہ گھر میں جانے ان جانے میں کچھ بھی پریشانی آتی ہے اس کو آپ خود سے جوڑ دیتی ہے اور وہ کتہ مجھ سے شادی کر کے نہیں بلکہ ایک گاڑی کے نیچے آنے سے مارا گیا تھا اور جب کوئی ساس اپنی بہو سے صرف نفرت کر رہی ہوتی ہے تب ہی ہے دوش بیٹے بہو کو نہیں پورے پریوار کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے اور اس دوش سے مکتی بھی صرف ساس ہی دلوا سکتی ہے اگر آپ مجھے اپنا لیتی تو کبھی ہمارا جیون ایسے تہس نہس نہیں ہوتا پر آپ کو تو مانگلک دوش کی پڑی رہتی ہے بس نیہا کی کہی ہوئی باتیں پوشپا جی کے دل کو جھنچور رہی تھیں اور انہیں من ہی من پسچتاب بھی ہو رہا تھا اس سمیہ انہوں نے نیہا کو کچھ بھی نہیں کہا بڑے دن بعد کرن بلکل ٹھیک ہو گیا اور آفیس جانے لگا ایک مہینے بعد نیہا گربوطی بھی ہو گئی کرن نے اچھا کام کیا تھا تو اس بار اس کی سیلری بھی بڑ گئی تب اس نے گھر آ کر اس کا شرے نیہا کو دیا تو کچھ با جی بولی ہاں صحیح ہے بیٹا تو تو سارا شرے بہو کو ہی دے گا تیری ماں کا آشروات بھی تو تیری پرگتی کے پیچھے رہتا ہے تیرے ساتھ تو تو مجھے شرے دینا بھول ہی گیا تب کرن نے کہا ماں اس بار نیہا کا مانگلک دوش مجھ پر اور نہ ہی میری ترقی پر لگا اور ماں جب آپ بری پریشانیوں کا شرے نیہا کو دیتی ہیں تو اچھے کاموں کا شرے بھی تو نیہا کو ہی دینا چاہیے کرن نے اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا تب نیہا بولی کرن رہنے دو ماں مجھے کبھی اس گھر کے لئے شب نہیں سمجھے گی تب کرن نے کہا نہیں نیہا بلکل نہیں ماں جرور سمجھے گی اس صبح دکھ ہمارے جیون کا حصہ ہے اور کبھی جیون میں خوشی آتی ہیں تو کبھی گم بھی آتے ہیں اس کے لئے ہمیں پریوار کے صدق سے یا اپنی بہو کو دوش دینا اچیت نہیں ہے کبھی پشپا جی بولی بیٹا صحیح کہہ رہا ہے تو اور تیری ترقی ہی بہت ہے مجھے اس جھوٹے دوش سے باہر نکالنے کے لئے آج میں یہ قسم لیتی ہوں کہ آج کے بعد میں نیہا کو کسی بھی بات کا دوش نہیں دوں گی یہ سن کر نیہا آج بہت خوش تھی کیونکہ آج اس کو اس کی ساس نے مانگلک دوش کے ساتھ انیہ دوش سے مکنی دے دی تھی